جلہ کاغڑا میں کرفیو کے دوران ستیتی پوری طرح سامانے لگ رہی ہے لوگ سرکار دوارہ جاری کیے گئے دشاہ نردیشوں کا پالن کر رہے ہیں اور شوشل ڈسٹینسنگ کا بھی پالن کیا جا رہا ہے جلہ پرشاشن نے نئے نردیشوں کے انصار صبح آٹھ سے گیارہ بھائی تک کرفیو میں ڈھیل دی جا رہی ہے اس دوران لوگ روج مرہ کی وسطوںیں خریدتے بھی نجر آ رہے ہیں جلہ کاغڑا میں لوگوں نے پردان منطری کے اپیل کے انصار کرفیو کا کڑائی سے پالن کیا اور ادکتر لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے جس کارن سڑک ایم گلیاں پوری طرح سمسان نجر آئی ڈی ایس پی کاغڑا سنیل رانہ نے بتایا کہ کرفیو کے دوران لوگوں کا بھرپور سیوگ پولیس کو مل رہا ہے حالانکہ اس بیچ کرفیو کا اولنگن کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی پولیس نے سات معاملے درج کیے ہیں جس میں لوگوں کی گاڑیاں بھی جبت کی گئی ہیں ساتھ ہی ان پر معاملے بھی درج کیے گئے ہیں ڈی ایس پی نے لوگوں سے آگرے کیا کہ سرکار دورہ دیئے گئے دشاہ نردیشوں کا انپالن کریں اور کرفیو میں ڈھیل کے دوران شوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھتے ہوئے خریداری کریں اس دوران پیدل ہی وہ گھر سے آ کر خریداری کریں کانگڑا سب ڈویزن میں تین پولیس ٹیشن ہیں اس میں کانگڑا پولیس ٹیشن، گگل اور نگروٹا پولیس ٹیشن تو کرفیو والیشن کے ہم نے اب تک کانگڑا میں چار معاملے درج کیے ہیں گگل میں دو معاملے درج کیے ہیں اور نگروٹا پولیس ٹیشن میں ایک معاملہ درج ہوا ہے اور ان معاملوں میں جو جو ویکل یوز ہوئے ہیں والیشن میں ان کو بھی ہم نے سیج کیا ہوا ہے اور آج جو ہے آٹھ وزے سے گیارہ وزے تک کا ٹائم جو تھا اسنشیر آئٹمز کے لیے دیا گیا تھا تو وہ ایمپلیمنٹ کیا گیا اور لوگ اس میں سیوج کر رہے ہیں لیکن لوگوں سے ایک اپیل کرنا چاہیں گے کہ جب بہت ضروری ہو تب ہی گھروں سے باہر نکلے اور تیس سیما میں ہی آٹھ سے گیارہ کے بیچ میں ہی بازار آئیں اور آن فوٹ آئیں ویکل کا پریوک نہ کریں اور جو بھی نزدیکی شاپ یا اسنشیر سرویسیز جہاں سے ان کو مل سکتی ہے وہیں سے سامان لیں اور اپنے گھروں میں رہیں پردیش میں کرفیو لگائے جانے کے بعد بھیڑ پالکوں نے بھی اپنے گھروں کی اور رکھ کر لیا ہے دادا شیوہ کے کوٹلا میں اپنی بھیڑوں کو لے کر دینہ لال نے بتایا کہ وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ آج گھر کو لوٹ رہے ہیں موسیقی 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 ملے ہوتا ہے اس میں باسم کوئی چیز نہیں لیتی سانجا ہاں دا پانی اٹھے دو آدھے بس تو ساب بڑن کو یوز کرنا تو ساب بڑن کو یوز کرنا اس میں باسم کو یوز کرنا اس میں اس میں چلو بڑن کو یوز کرنا اگر ایسے